موسیقی 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 یا تھوڑا سا تھوڑا سا ہنی ڈال دو یا ایک گرین ٹی ڈال دو یا جیرہ وارٹر بنا لو کچھ بھی جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے یا جو بھی آپ کو اس وقت کھانے کا من کرتا ہے تو ایک کچھ ہیلڈرنگ آپ صبح رہے کے لیے بنا لو اور ساتھ ساتھ میں میں کیا کرتی ہوں آج کل کر رہی ہوں ٹھیک ہے کچھ مہینے ہو گئے میں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں ایک فیس ماسک بنا لیتا ہوں بلکل ہوم میٹ بناتی ہوں کیونکہ جو پیکنگ والے چیز ہے اس میں میرے آنکھوں میں جلن سا ہوتا ہے سکین بہت زیادہ سنسیٹیو ہے اس لیے میں کوئی پیکنگ والے چیز بہت سو سمجھ کے یوز کرتی ہوں نہیں کر پاتی ہوں لگ بگ یہاں پہ میں نے چاول کا آٹا لیا ہے تھوڑی سی دہی لوں گی اور تھوڑا سا ہنی ہنی دونوں جگہ ڈالنی ہے مجھے ایک تو پینے کے لیے گرم پانی میں دوسرا جو بھیس ماسک بنایں گے اس کے لیے ٹھیک ہے تو ایک ہی ساتھ میرے لگاتار دو کام چل رہا ہے ایک میرے اندر سے تھوڑا سا ٹاکسین کو کلین کرنے کے لیے اور ایک بہار والا ٹاکسین کو کلین کرنے کے لیے اور یہ ہی عادت آپ کے آس پاس کے جو ٹاکسک لوگ ہیں ان کو بھی دھیرے دھیرے کلین کریں گے کیونکہ آپ اپنے آپ میں جب خوش رہتے ہو نا آپ اپنے آپ کو جب پیمپر کرتے ہو نا تو دھیرے دھیرے آپ ان سب چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہو اور آپ کو ایک الگ سے انرجی ملتی ہے یہ جو ایج ہے 40 45 50 35 کے بعد ٹھیک ہے یہ جو ایج ہے یہ ایج میں ہم لوگ ایک بہت محنت کر کے اس ایج تک ہم لوگ جب پہنچتے ہیں تو کوئی کوئی یہاں سے نکھر جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے زندگی اور کوئی کوئی ڈپریسن میں چلا جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس ایج میں آکے بہت سارے ہرمنال چینجز ہوتی ہے بہت سارا چیزیں ایسے ہوتے ہمیں لگتا ہے کہ سائد کوئی ہمارے پر اتنا دھیان نہیں دے رہا ہے میں نے اتنی محنت کر کے اس جگہ پہ پہ پہنچے اس جگہ کو چھوڑ کے ان کے لیے گھر پہ بیٹھے اور اب آپ اس کا ویلو نہیں مل رہی ہے ہم لوگ ویلو دوسروں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں سے ہمیں ویلو اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں ویلو کون دے گا ہمیں اپنی ویلو خود بنانی پڑتی ہے اور اس چیز کو میں نے بہت موسکل سے بہت مدک کٹھن سمجھ کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے سمجھا ہے اور اس لئے چاہتی ہوں کہ اگر تھوڑی سی میرے باتوں سے آپ لوگوں کو مل موسکل جائے گا ہیل تو آپ لوگ بھی اس چیز سے بہر آ سکتے ہو اب یہاں بھی میں نے اپنی بالوں کے لئے ایک سپری بنا رہی ہوں بہت ہی اسردار سپری ہے اس میں میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور یہ جو پانی ہے یہ فیلٹر کا پانی ہے اس کو اوبال کے آدھا گلاس کرنی ہے مجھے یہ میں نے کرڑی پتہ لیا ہے گرین ٹی لوں گی تھوڑی سی نورمل ٹی لوں گی اور ایک پیانچ پورا ایک پیانچ لینی ہے ٹھیک ہے سبھی کو اچھی طرح سے اوبالنا ہے ایک ساتھ اور کتنے دیر کے لیے اوبالنا ہے تو تھوڑا سا مطلب میں تو ٹائمر لگا کے چھوڑ دیتا ہوں ابھی تو گیس میں رکھا تھوڑا دیر میں اس کو میں اس میں رکھ کے انڈکشن میں رکھ کے ٹائمر لگا کے چھوڑ دوں گی تو دس منٹ کا ٹائم میں لگا دوں گی تو یہ لگ بھک یا پانچ منٹ کا دیکھ لیجے گا یہ لگ بھک آدھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بنتی ہے یہ ہمارا جو ہلکا ہلکا گری ہے اس شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی دیکھ جاتا ہے کہ ہائی اب تو گری ہے آنا شروع ہو گیا تو وہ جو چیزیں ہوتی نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے گری ہے کو کم کرتی ہے اور جو کپال بغیرہ کافی براڈ ہو جاتا ہے اس ٹائم پر کیونکہ جو بال ہے یہ کم ہونے لگتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کے اوپر بھی کام کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج شروع کیا کل سے ریزلٹ دیکھا لیکن ہاں یہ چیزیں اگر آپ کنٹینیوز فالو کرے گے تو اس کے ریزلٹ ہوتا ہے مجھے یہ ریمیڈی میرے سیسٹر نے بتایا اور اس کو کافی اچھا فل ملا ہے کافی میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کا کافی اچھا اس کا ریزلٹ ہے تو میں بھی شروع کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں اس طرح سے کر کے کس کس کو فائدہ ہوا ہے وہ مجھے ضرور بتانا اور یہ آزمایا ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ نیا اب اس کا رہے پتہ نہیں کچھ گلت تو نہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ جو بنے گی سپری بوٹن میں رکھ کے رکھ دیجئے گا اور ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ایک ہفتے کے بعد اگر آپ کا بچ بھی جاتا ہے تو اس کو فیک کے نیا بنا لیجئے گا ٹھیک ہے تو کوشیز کیجئے گا کہ ایک ہفتے کا اندر اندر یہ چیزیں ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور اس وقت جو بن رہا ہے میرا ہیار ریوڈیز بن رہے گئے اس وقت میں تھوڑا سا ایزیوزال میں اپنا پلاننگ بغیرہ کروں گی کچھ لکھوں گی پلاننگ ہمیشہ ایسا نہیں کہ جو لکھتی ہوں وہ ہمیشہ ہوتا ہے ایسا جوروڑی نہیں ہے کہ میں نے لکھا اور یہ چیز دیکھ دیکھ کے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے بٹ مجھے لکھنا پسند ہے تو میں جورو لکھتی ہوں تھوڑا ایک دو لائن لکھا اور ساتھ میں نیبو پانی لے لیا اور آپ جو فیس ماسک بنایا تھا بو میں لگا لوں گی اب تو آئینہ دیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کے انگلیوں میں ہی آئینہ ہوتا ہے تو جو ہے نا اچھے سے فیس ماسک لگا کے پھر گھر کو کلین کر لیں گے تو صبح یہ اگر آپ کا میڈ آتا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ تھوڑا ڈسٹنگ بغیرہ کر لیجئے تھوڑا سا جو سامانی دھر پڑا ہے وہ ٹھیک کر لیجئے اور تھوڑا سا سامنے کا جو گھر کا جو مکھے دوار ہوتا مکھے دوار کو تھوڑا سا ساف کر لیجئے مطلب اگر رو ہوس ہے تو اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا ساف کر لیجئے اگر ایسی فلیٹ ہے جیسے میرا ہے تو اس میں پانی چھلک کے تھوڑا سا پوچھا لگا دیجئے گا یعنی کی جو مین ڈور ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ اگر وہ گندھا ہو جائے تو صبح صبح کا جو سمائی ہوتا ہے نا یہ ساڑھے چار پانچ بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ ماتا لکسمی اپنے بشنو جی کے ساتھ گھومتے ہیں اور ان کو جو گھر جو دوار بہت سجا ہوا اچھا سا ملتا ہے تو اس گھر پہ کے لیے ان کی کرپا دشتری آتی ہے یہ سارے باتیں آپ اگر اپنی تھوڑی سی پرانے ایک دو جنرسین پہلے جاتے ہو اپنی دادی سے اپنی ممی سے اپنی دادی کے عمر کے کسی سے پوچھتے ہو تو دیکھنا آپ لوگوں ڈیلی فالو ہوتا ہے سہر میں رہتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے لوگوں کا یہ سارے چیزیں تو اب میں نے فیس مارک دھو دیا سکین بہت ہی سوڈنگ لگتا ہے بہت ہی ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ایک دن لگا کے دیکھنا بہت اچھا اور تب تک میرا یہ بن کے جو سپری ہے وہ بن کے تیار ہو گیا میرے پاس سپری بوٹل نہیں مجھے مارکٹ جانا ہے ساری چیزوں کا میں لیسٹ بنا کر ایک بار میں ہی مارکٹ جاؤں گی روز روز چھوٹے چھوٹے ایک ایک چیزوں کے لیے مارکٹ جانا بار بار پیسہ ویسٹ بھی ہے اور جتنی بار جائیں گے اتنے بار ایکسٹر سامن گھر آتا ہے تو بیسے نہیں کریں گے تب تک اس کو ایک کانچ کا بوٹل میں میں چھان کے رکھ دوں گی کانچ کا بوٹل رییکشن کم کرتا ہے سیلپ لائپ بڑھاتے ہیں اور کانچ کا بوٹل میں ہمیں سا پریفر کیجئے گا کہ اس طرح کا جو چیزیں وہ کانچ کا بوٹل میں ہی رکھا جائے تو اب لگ بھگ ساڑھے چھے ٹائم ہو گیا ہے جب تک میری نہانا دھونا ہو گیا ہے اور اب چلیے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرتی ہوں کہ اتنا دیر تک میں نے کیا کیا تو دیکھیں لگ بھگ ساڑھے چھے بجے تک میرا نہانا ہو گیا تھا اور آپ ٹائم 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 � لگ بگ 6 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال تک ممی پاپا نے ہمیں ایک دم سبے سبے سائد نہیں اٹھایا ہوگا یا اٹھایا ہوگا پتہ نہیں 6 سال تک پتہ نہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ 6 سال کے بعد جائسے ہی میں نے اس کلاس 1 میں ایڈمیسن لیا تھا تو اس وقت سے ہمارے گھر میں آج بھی میرے ممی پاپا جو ہے نا ساڑھے تین چار بجے تک اٹھ جاتے ہیں اور ہمیں بھی چار بجے یا ساڑھے چار بجے اٹھنے کے عادت دلائے تھا تو ہمیں ساہی یہ جتنے دن کی میں ہوں جتنے سالوں کی میں ہوں لگ بگ اتنے سالوں کا میرا یہ جو پریکٹس ہے سوہر اٹھنے کا تو ایک سمائی تھا جب پڑھائے کے لیے اٹھتی تھی ایک سمائی تھا جب میں جوب جانے کے لیے اٹھتی تھی کیونکہ مجھے ساڑھے ساعت بجے تک بچوں کو تیار کر کے ان کی سبھی پرکار کا جتنے بھی ناستہ ٹیفین چاہیے میں ان کو ڈے کیار میں رکھ کے جاتی تھی ٹھیک ہے تو ڈے کیار کے لیے دو ٹیفین سکول کے لیے دو ٹیفین اور اس وقت میں ممبائی بھی تھی تو یہ لوگ آتے تھے بس میں جاتے تھے بس میں آتے تھے تو بس کے لیے کچھ اولگ سے ان کو چاہیے تھا یہ سارے چیزیں پلاس میرے ٹیفین یہ سارے چیزیں کر کے میں آفیس جاتی تھی اور یہ اتنے سالوں میں کبھی بھی میرا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں لیٹ اٹھیں ساتھ ساتھ بجے تک اٹھیں ہاں بہت بیمار رہوں گی تو چھے سالے چھے بچ جاتا ہے اور جس دن نہیں اٹھ پاتے ہو سوڑے تو سمجھ لیجے گا اس دن میں بیمار ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی عادت ہے لیکن ہاں ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں اٹھا تو ابھی بھی نہیں کر سکتے ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی چیز کو آپ کو عادت دلانا پڑتا ہے 21 دن کی ایک عادت دلائیے 21 دن تک آپ جیسے بھی ہے سوڑے اٹھیں سوڑے اٹھ کے کام نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں سوڑے اٹھیں تھوڑا سا جب کیجئے میں وہ سارے چیزیں اس ویڈیو میں انکلوڈ نہیں کیا ہے کیونکہ ہر کسی کا الگ الگ حساب ہوتا ہے کوئی جب کرتا ہے تو کوئی یوگا کرتا ہے تو کوئی بیام کرتا ہے کوئی جیم جاتے لیکن سوڑے جو بھی آپ کو پریفر کرتے ہیں جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو پاپا اٹھا کے ہمیں جب میں بیٹھا دیتی تو ہم جب کرتے تھے بھگوان کا ایسے آنکھ بند کر کے اپنے گرو کا نام لے دیتے تھے گرو انتر جب کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ جو بھی آپ کی عادت ہے یا نہیں ہے تو وہ ایک عادت آپ جرور لگائیے کہ آپ کو جرور چاہیے تھا یہ عادت اور اپنے جو پرائیورٹی ہے اس کو پہلے رکھئے آج جو میں نے آپ لوگوں کو سو کیا وہ آج کے لیے میرے پوسیبل تھا کیونکہ ہزبنڈ ابھی آفیس کے کام سے باہر گئے ہوئے ہیں چھوٹے بیٹے کا جو ہے چھوٹی آ گیا ہے اس کو ابھی اتنا جندباجی نہیں ہے بیٹی کھلی سکول جائے گی وہ بھی دو تین گھنٹے کے لیے جائے گی ساڑے دس بجے تک میں لے کے آ جاؤں گی تو اس کا ٹیفین کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے آج تو اس طرح کا جب سمائی ہوتا ہے تو آپ کے جندگی میں الگ روٹین ہوتا ہے لیکن جب صبح رہے ہزبنڈ آفیس جا رہے ہیں اور بچے آفیس سکول جا رہے ہیں تو اس موقع یہ روٹین کام نہیں کرتی ہے لیکن آپ کا صبح رہے اٹھنا ہمیشہ کام کرتا ہے تو اس موقع آپ صبح رہے اٹھئے آپ کا پرائیورٹی ہونا صرف جو ہے نا کام کر لیجئے جیسے ہی سب لوگ سکول چلے جائیں گے اس موقع آپ کے لیے آپ ٹائم نکال سکتے ہیں مطلب جو ٹائم میں نے چار سے سات بجے تک کا نکالا ہے وہی ٹائم آپ سات سے نو یا نو سے گارہ بجے تک کا نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ پورے دن کا ٹائم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اینی ہاؤ میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ صبح رہے جرور اٹھئے گا صبح اٹھنے سے ہی آپ کا پورا دن مینج ہو سکتے ہیں آدھر وائز لیٹ اٹھنے کے بعد آپ بہت سارا کام نہیں کر سکتے چلچڑا ہٹ ہوگا اور ایسا لگے گا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا آج کا دن تو بیکار چلا گیا کل سے شروع کروں گی اور سچ منو کل نہیں آتا ہے روز آپ کو ایسا لگے گا کہ کل سے شروع کروں گی تو آج کا ویڈیو میں اگر کچھ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو پلیس لائٹ شیئر اینڈ کمنٹ میں اپنی دین چاریا اسی حساب سے رکھتی ہوں کہ میں اپنے پرائیورٹی کے حساب سے کام کرتا ہوں جس بقت جو ضرورت ہے یہ روٹین آپ کو کوئی بھی فیسٹیبل میں بھی بہت ہیلپ کرے گا جب ہمارا ہی گھر میں بہت سارا کام رہتے ہیں اور ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی مجھے پوجہ کرنا ہے بھگوان کو سنان کرانا ہے تو وہ ہی سارے کام سبح سبح کمپریٹ کر رہی ہوں سیچویشن اپنے اپنے سمائی کے اوپر ڈپین کرتا ہے جیسے سبح آپ کا پرائیورٹی ہے آپ اس حساب سے کام کیجئے گا اور اس کے بعد میں اپنے دوسرے چینل برت بیدھی اپائی کے لیے بنا رہی ہوں ویڈیو جو کی ہون کے لیے ویڈیو ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے اور ہون ہمیں اکادشی کے دن جرور کرنی چاہیے گھر پہ بہت سارے نیگٹیب انرجی کم ہوتی ہے گھر میں پوزٹیویٹی بڑھتی ہے تو میں بھی کوشش کرتی ہوں جو جو چیزیں میں خود کرتی ہوں ان چیزوں کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا آج کی ویڈیو آسا کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے حری کرشنا رادی رادی بائی بائی دوستو ٹیک کیئر اینڈ بائی بائی